موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہند ہلکہ مہراشتر ماہ ستمبر 2021 کی نیوز بلیٹن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں جماعت اسلامی ہند مہراشتر کے امیر ہلکہ رزوان الرحمان خان نے وزیر اعلیٰ کو ایک خط لکھ کر حالیہ مانسونی بارش اور سیلاب سے کسانوں کے فصلوں کی بربادی نیز بڑے پیمانے پر دہاتوں اور شہروں اور مفازات میں ہونے والی تباہی کی جانب توجہ دلائی امیر ہلکہ نے کہا کہ مہراشتر میں موصلہ دہار بارش کی وجہ سے کورونا سے راحت ملنے سے قبل ہی کئی جگہوں پر عام زندگی متاثر ہوئی ہے مطالبات پر مشتمل خط میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ہند ہلکہ مہراشتر کے کارکنان نے اپنے اپنے علاقوں میں زمینی حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایسے میں جماعت اسلامی ہند حکومت مہراشتر سے اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کے فصل کے نقصان کا پنچ نامہ اور ان کی مدد کا فوری انتظام کیا جائے کچھے مکانوں اور جھوپڑیوں کو ہوئے نقصان کی جانچ کرا کر انہیں فوری مالی تاؤن مہیا کرایا جائے کسانوں اور چھوٹے کاروباریوں کو بلاسودی خرص دے کر پھر سے جینے کا موقع دیا جائے کوویٹ کے دوران مرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کو انکمپا کی بنیاد پر ترجیحن سرکاری ملازمت دلائی جائے گاؤں اور شہروں میں سڑکوں کی بدترین صورتحال کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں بہت سی جانیں ضائع ہوئی رہی ہیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے فوری سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کیا جائے کورونا کے سبب یتیم اور بے سہارہ ہونے والے بچوں کی فلاح کے لیے اعلان شدہ فلاحی منصوبوں کو روبے عمل لانے میں تیزی لائی جائے جماعت اسلامی ہن، حلق مہاراشر، شعب اسلامی معاشرہ کے تحت ریاست کے مختلف سولہ شہروں میں بازابتہ فیملی کانسلنگ سینٹر چلائے جاتے ہیں مزید شولہ شہروں میں اس طرح کے فیملی کانسلنگ سینٹر شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ خاندانی تنظات کا شریع اصولوں کے مطابق حل نکالا جائے اور باہم اختلافات کو دور کیا جا سکے ان تمام فیملی سینٹرز میں خدمات انجام دینے والے افراد کی رہنمائی کے لیے جماعت اسلامی ہن کے شعب اسلامی معاشرہ کے تحت جالنا میں دو روزہ فیملی کانسلنگ ورکشاپ کائی نخواد کیا گیا شرکہ کی رہنمائی کے لیے جماعت اسلامی ہن مرکزی مجلس شورہ کے رکن وخومی سیکرٹری شعب اسلامی معاشرہ ڈاکٹر رزیل اسلام ندوی مابین سیکرٹری شعب امت کا تحفظ و ترخی مولانا عبدالخوی فلاہی ممبئی سے سکون فیملی کانسلنگ سینٹر کے ڈائریکٹر صدی خریشی اور انگباز سے محترمہ مبشرہ فردوس رکن مجلس نمائندگان محمد نصیر اسلاحی نازم مجلس علماء و دیگر ذمہ داران نے شرکت فرمائی کانسلنگ کی اہمیت و ضرورت کے تحت شعب اسلامی معاشرہ کے ریاستی سیکرٹری مولانا محمد علیاز خان فلاہی نے بتایا کہ فیملی کانسلنگ سینٹر کے ذریعے جماعت ریاست کے مختلف شہروں میں اس کی شاخیں خائم کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتی ہے دو روزہ ورکشاپ میں ریاست کے مختلف مخامہ سے چار سو کے خریب مرد و خواتین نے شرکت کی کوکن کے حالیہ تباہ کن سہلاب کے بعد اول روز ہی سے ریلیف کے کاموں میں مصروف جماعت اسلامی ہند مہراشر آئیڈیل ریلیف کمیٹی ٹرسٹ کے نئے ریلیف ورک و سروے کے بعد دوسرے مرحلے میں چپلون اور مہاڑ میں کمزور چھوٹے کاروباریوں کی معاشی ترخی کے لیے ایک پروگرام کا انخواد کیا آئیڈیل ریلیف ونگ کے والنٹیئرز کے سروے کے مطابق چپلون میں اسی مہاڑ میں پینسٹ چھوٹے کاروباریوں اور تاجروں کی تجارت ورکشاپ کو بحال کرنے کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے کپڑے جوتے چپل، کرانا، بیگ و سٹیشنری، جنرل سٹور و کٹلری شاپ میڈیکل سٹور، فلور مل، ویلڈنگ ورکشاپ، فیبریکیشن ورک، موبائل رپیرنگ، الیکٹرک رپیرنگ و الیکٹرونکس، زیراوکس، کمپیوٹر سینٹر، آن لائن سرویس سینٹر، ٹیلر و اٹھیلا گاڑی وغیرہ دکانوں کے لیے ساز و سامان، مشینے اور نقد و چیک کے ذریعے رخم فراہم کی گئی جس پر اٹھاون لاگ چوپن ہزار سے زائد رخم صرف ہوئی یہ معاشی تعاون چپلون کے مادو ہال اور مہاڑ کے ہوتل ویلکم میں منتقد پروگرام میں پیش کی گئی مہاڑ رائیگر کے ہوتل ویلکم میں پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے سید زمیر خادری چیئرمن آئیڈیل ریلیف کمیٹی ٹرس نے کہا کہ ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے جواب دے سکے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی مظہر فاروق سیگریٹری آئیڈیل ریلیف کمیٹی ٹرس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ان کی خدمت کا موقع ہمارے لیے سعادت ہے پروگرام میں شریک مہمانہ نے خصوصی نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے جماعت کے اس اقدام کو سراہا واضح ہو کہ جماعت اسلامین مہراشتر آئیڈیل ریلیف کمیٹی ٹرسٹ میڈیکل سرویس سوسائیٹی یوتھونگ ایسائیو کے رضاکاروں نے اول روز ہی سے سہلا متاثرین کی رہ درسانی کے کاموں میں مصروف ہیں متاثرین میں تیار کھانے کے پیکٹ دوائیاں گھروں کے لیے شیعہ ضروریہ پہم پہنچانے کے ساتھ ہی رضاکاروں نے پانی کے ذرائع جیسے کوئیں اور ٹنکیاں صاف کی نیز بجلی کے جزام کو بحال کرنے میں بھی تاؤن کیا اس ابتدائی امداد رہ درسانی پر تقریباً پچاس لاکھ روپیے خرش کیے گئے حلقہ مہراشتر کی جانب سے چار تا تیرہ ستمبر ریاستگیر مہم کونو انصار اللہ کا بڑے پیمانے پر انخواد عمل میں آیا مہم کے دوران مخامی جماعتوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر انفرادی ملاقاتیں فیملی ڈنر، ٹی پارٹیز، خطبات جمعہ وغیرہ کا انخواد کیا گیا اس موقع پر وابستگان جماعت نے ملاقاتوں کے دوران مہم کے مرکزی انوان پر تیار کردہ فولڈرز اور جماعت کی دعوت و تعرف پر مشتبیل کتابوں کے سٹ بطور تحفہ پیش کیے دوران مہم ریاست کے مختلف مخامات پر جماعت کی دعوت پر لبے ایک کہنے والے افراد کے لیے کنونشن و اجتماعات کائن خواد عمل میں آیا جس میں محترم رزوان و رحمان خان امیر حلقہ سید زمیر خادری ماوین امیر حلقہ محمد زفر انساری سیگرٹری حلقہ زبیر حمد خان جائنٹ سیگرٹری و مہم کنوینئر وغیرہ نے شرکا کی رہنمائی فرمائی معروف مبلغ مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ کی گئی یو پی ای ٹی ایس کی متاسبانہ کاروائی کے خلاف ریاست بھر میں مختلف مذہبی جماعتوں اور حق و انصاف پسند اداروں اور شہریوں کی جانب سے جاری احتجاج جی سرگرمیوں میں جماعت اسلامی ہن حلقہ مہرالٹر کی مختلف جماعتوں نے شرکت کی عالی سرکاری افسران کے ذریعے حکومت ہن کو ممورنڈم روانہ کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ممورنڈم میں مولانا کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ کہا گیا کہ مولانا کلیم صدیقی صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی احترام کی نکاح سے دیکھے جاتے ہیں ان پر لگائے گئے الزامات انتہائی بےہودہ ہیں اور ان کی گرفتاری آئین کے خلاف ہے ڈاکٹر حمایت اللہ خادری اور ڈاکٹر زبیری حسین وقت کی بابندیوں کے ساتھ فیور کلینک مرکز اسلامی سعادت نگر میں اپنا انتہائی قیمتی وقت دے کر خدمت قلق کے مقصد سے دے رہے ہیں جس سے روزانہ بیس سے پچیس مریض مستفید ہو رہے ہیں خطرناک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہے اور انہیں حکومتی سکیموں کے تحت بڑے اسپطالوں میں تسلی بخش علاج بھی مہیا کرایا جا رہا ہے مسکورہ کلینک کے ذریعے مختلف قسم کے مہنگے ٹیسٹ جس کا خرچ عام انسان برداشت نہیں کر پاتا انتہائی مناسب قرچ میں کیا جا رہا ہے پوسد میں دس ستمبر بروز جمع راحت امدادی دواخانی کی افتتاحی تخریب عمل میں آئی اس تخریب کا انخواد سیگریٹری شعب خدمت خلق جماعت اسلامی ہن مہراشر کے زیر صدارت عمل میں آیا تخریب میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر وجاہت ملزا رکن اسمبلی و چیئرمن وسنتراو نائک گورنمنٹ ہاسپٹل عیوت محل رکن و خبور ڈاکٹر محمد ندیم سابق نائب صدر بلدیا پوسد اقبال خان متولی جامع مسجد ٹرسٹ اور ڈاکٹر مسعود خان صاحب نے شرکت فرمائی ڈاکٹر وجاہت ملزا نے جماعت کے اس اقدام کو سراہا اور ہر ممکن مدد کا تیخن دلایا جماعت اسلامی ہن کے مرکزی زمدار ڈاکٹر محترم رضی الاسلام ندوی سیگریٹری شعب تربیت جماعت اسلامی ہن وہ محید دین غازی رکنشورہ و سیگریٹری تصنیفی اکاڈمی جماعت اسلامی ہن کی ناندیر آمد پر جماعت اسلامی ہن ناندیر کی جانب سے شہر ناندیر کے تمام ہی مقاتب فکر کے علماء اکرام کی ایک اہم نشست بانوان ملکی منظرنامہ اور ملی اتحاد دفتر جماعت اسلامی ہن ناندیر میں رکھی گئی نشست میں مرکز سے آئے مہمانان اور مخامی علماء اکرام کے درمیان ملک کے بدلتے حالات اور مد مسلمہ کو درپیش ملکی مسائل کو لے کر اہم گفتگو رہی بین الاخوامی یوم اجداد انٹرنیشنل گرانڈ پیرنٹ ڈے کے موقع پر جماعت اسلامی ہن ناکپور مغرب نے ذہنی طور سے معذور افراد کے لیے استماعی تعم کا احتمام کیا یہ اہم کام مخامی جماعت کے شعب حلق خواتین کے تحت انجام پایا مدر ٹیرسا شانتی بہون میں دیر سو ذہنی معذور افراد کے لیے یہ احتمام کیا گیا اس سرگرمی کے لیے مدر ٹیرسا شانتی بہون انتظامیہ نے خصوص طور سے تعاون کیا زوم کے ذریعے جماعت اسلامی ہن مہراشت کے شعب میڈیا سیل کی جانب سے مرد خواتین کے لیے دو مختلف ٹویٹر ٹریننگ ورکشاپس کا انخواد ہوا جن میں پورے مہراشت سے تقریباً سو سے زائد شرکہ مستفید ہوئے اس میں مخامی سوشل میڈیا سیگرٹری سمیت دیگر رضاکار بھی شامل ہوئے کلیان کے یاسر مولوی نے پاور پوائنٹ کے ذریعے یہ بتانی کی کوشش کی کہ ٹویٹر کو کس طرح سودمن تاریخے سے استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے شرکہ کے سوالوں کا جواب بھی دیے جس سے ان کو ٹویٹر کو مزید بہتر طور سے سمجھنے میں مدد ملی سنا فرہین صاحبہ نے میڈیا کارڈینٹر حلق خواتین مہراشتر رضوان احمد انچار سوشل میڈیا مہراشتر انور شیخ سیگرٹری میڈیا سیل نے بھی شرکہ کی رہنمائی کی کہ وہ ٹویٹر پر چلنے والی مختلف قسم کی مہم میں کس طرح جڑ سکتے ہیں انہوں نے مخامی سطح پر ایک مضبوط اور پرویخار سوشل میڈیا ٹیم کے لیے بھی رہنمائی کی لاکڈاؤن کے بعد ممبی میٹرو کی جانب سے پہلا ورکشاپ منقض ہوا صفہ ورکشاپ میں شرکہ کو یہ بتانی کی کوشش کی گئی کہ ہر فرد میں اللہ نے کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں پوشید رکھی ہیں جس کو ڈھونڈ نکالنا کمال ہوتا ہے اور اسی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک فرد خود کے لیے نیز اپنے خاندان معاشر وقوم کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہو سکتا ہے مذکورہ ورکشاپ نئے دفتر حلقہ دار الفیض سانکلی سٹریٹ مدنپورا میں منقض ہوا جس میں تقریباً پچاس منتخب افراد نے شرکت کی اور خود میں پوشیدہ صلاحیت و صحانت کو تلاش کرنے کے نکال سے آگاہی حاصل کی مرکزی اسٹسن سیگریٹری شعب اچارڈی عطیق الرحمان اور نازم ممبئی میٹرو حسیب بھاٹ کر نے شرکا کی رہنمائی فرمائی یوتفنگ جماعت اسلامی ہن مہاراشت کی جانب سے پربھنی شہر میں جنت تیری پناہ ہے تیرے خونی جگر میں اس عنوان کے تحت دو روزہ منتخب اممران کیمپ کا انخواد کیا گیا جس میں ریاست مہاراشر کے اٹھائیس مخامات سے ایک سو چالیس نوجوانوں نے شرکت کی کیامپ میں ذمہ داران تنظیم نے نوجوانوں میں تنظیمی شعور کی بیداری وہ فکری ہم اہنگی پر رہنمائی کی اسی طرح سوشل میڈیا کے مضبط استعمال پر روشنی ڈالی گئی خدمت خلق کے تحت نوجوانوں کو آگے آنے اور اپنا وقت و صلاحیت ان اہم امور پر صرف کرنے پر متوجہ کیا گیا کیامپ میں خدمت خلق نئے محاص پر بھی گفتگو کی گئی اوپن سیشن میں نوجوانوں کے مختلف مسائل ذریعہ معاش، کاروبار و ذہنی مسائل پر شرکا کے نیند کھل کر گفتگو کی برادر عمر خان ریاستی صدر نے اختتامی خطاب پیش کرتے ہوئے رفقہ کو شکریہ ادا کیا اور تاقید کی کہ اس کیامپ سے اپنے اندر تبدیلی لائیں اور بڑھ جر کر اخامت دین کی راہ میں اپنا وقت تو صلاحیت لگائیں محترم سید زمیر خادر صاحب مابین امیر حلقہ نے زیادہ راہ دیتے ہوئے نوجوانوں کو عملی کام کرنے پر توجہ دلوائی ناظرین اس ماہ کی نزولتوں نے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ماہ ملیں گے اللہ حافظ